ریال اسٹریز میں بھی ایسی ہوتا تھا کہ سلطان اللہ عدن کبھی بڑھتا تھا کبھی سلطان مسعود بیڑھے آتا تھا وہ یہ خصائی ہیں کہ ان دونے کے ریلیشنز کیسے تھے سلطان اللہ عدن اور سلطان مسعود کے اور یہ دونوں ہیں نام چینجز کیوں ہوں گے سلطان یہاں پر سو تو ہلو ایوریون ویلکوم ٹو مائی چینل ون سیکن تو آج ہم بات کرنے والے سلطان اللہ عدن اور یہ ہاں پر ہے نا کتنے سلطان اللہ عدن تھے یا کتنے سلطان مسعود تھے اگر سلطان مسعود تھے زیادہ تو کتنے تھے یا ایک تھے یا دو تھے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سیزن تری میں الگ سلطان تھا سیزن فور میں الگ سلطان ہے اور تھرڈ چیز ہم بات کریں گے کہ ان دونے کے ریلیشنز کیسے تھے سلطان اللہ عدن اور سلطان مسعود کے اور یہ دونوں ہیں نام چینجز کیوں ہوں گے سلطان یہاں پر یعنی کہ یہ کئی کو ہے نا تختہ پلٹ ہوا کیا ہے وہ میں اسٹری تھوڑی بہت بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں تو لیٹس بگین تو پہلا دیکھو کتنے سلطان اللہ دن تھے فرسٹ کوششن میں آپ پر اٹھا رہا ہو سلطان اللہ دن دیکھو کئی کو بعد تین تھے اس کا پورا نام سلطان اللہ دن کئی کو بعد ون تو تری تھے ون کو تو ہم نے دیکھا تھا ارترل میں تو کا ہے نا کچھ ریفرنسز دیئے تھے ارترل غازی کی سیزن فائی میں 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 یاد نہیں ہے برحال ایک بار ریفرنس آیا تھا یہاں پر دو سلطان اللہ دن تھے یہ دونوں کے دونوں مر گئے اس کے بعد لاسٹ جو اسمان کی جو دور میں آتا ہے وہ ہے سلطان اللہ دن تری وہ تری اب یہاں پر ہم دیکھ رہے سیریل میں تو سلطان اللہ دن تری ہے یہاں پر اب رہے گئے بعد سلطان مسود کی تو دیکھو سلطان مسود دو تین ایسا نہیں تھے سلطان مسود ایک ہی تھا جو اسمان کے دور میں تھا وہ ابھی آپ دیکھ رہے سلطان مسود اور ہاں سیکنڈ question آپ لوں گا change اور یہ آ رہا ہوں گا سلطان مسود سے کہ یہاں پر آپ بور رہے گی ہاں پر ایک ہے لیکن ہاں پر الگ الگ کی کو بتا ہے سیزن 3 میں الگ بتا ہے سیزن 4 میں کیوں الگ تو اس کا میں ایک ہی answer دوں گا کہ کچھ ان کے issues ہوئے تھے اٹر کے ساتھ اسی کاران سے کچھ یہاں پر نیو سلطان کو لے کیا ہے سیزن 4 میں اب اگر logically میں میں دیکھو تو ہے نا اچھا کریں کہ ایکٹر کو تھوڑا ہوا change کریں کیونکہ دیکھو آپ بھی دیکھو کہ یہ ارترول کا بھی جیسا ہے کہ سیزن 5 تک ہم نے ارترول کو دیکھا کولیوسمان کی سیزن 9 میں تو تھا نہیں اب سیزن 2 میں آیا تو اس کو بڑھا دکھا دارک لی ویسے ہی آپ سمجھ جاؤ کہ بھائی اس کو سیزن 3 میں وہ young تھا سیزن 4 میں بڑھا بتا ہے بس یہ یہاں پر issue ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر سلطان مسود صرف ایک ہی ہے اب رہ گئی تھرڈ چیز کہ سلطان مسود کا خصہ کیا ان کے relation کیا تھے اور کہ کئی کو ایسا پہلے ہم سیزن 3 میں سلطان مسود دیکھے پھر سیزن 4 میں کیا سلطان مسود تھے کیا مر گیا تھا کہ سلطان مسود یہ ہے i think question آیا ہوگا تو دیکھو یہاں پر timeline بتاتا ہو جب اسمان ہے نا یہاں پر یہ خیلوں کو جا فتح سوپ کر رہا تھا جب یہ دور جو بارہ سو ننوانے کے ٹائم کیا ہوا تھا کہ سلطان مسود کا کام پسند نہیں آ رہا تھا منگولہ کیونکہ منگول ہے نا خفضہ کر چکے تھے سلجو کی سلطانت کو یعنی منگول کا مطلب بھی ایک اور ایک چیز بھی ہے کہ منگول اور الخانی سلطانت ایک ہی سلطانت ہے اگر آپ confuse نہ ہو منگول بولے تو بھی الخانی سلطانت ہے الخانی بولے تو بھی منگول ہے ایک ہی چیز ہے وہ تو یہ لوگا کیا کرتے ہیں کہ یہ نا سلطان مسود کو پہلے ان لوگوں کو کام پسند نہیں آ رہا تھا سلطان مسود دیکھو بھائی یہاں پر جب جب ہی بھی منگول ہے نا قبضہ کر رہے تھے سلجکوں میں تو ایک ایک سلطان لاتے جاتے تھے ان کو سمجھ دے نہیں آتا تھا اس لائے کے پپیٹ تھا وہ بس اور کچھ بھی نہیں تھا تو وہی سلطان مسود بھی پپیٹ تھا سلطان اللہ الدین کا ایک اوبار تری بھی پپیٹ ہے جو ابھی بھی آپ دیکھ رہے سیریل میں تو یہ دونوں کا خصہ کیا ہوا تھا سلطان مسود کا کام پسند نہیں آ رہا تھا منگول کو ریال ہسٹریز میں تو یہ کیا کرے اس کو اٹھا کر سلطان اللہ الدین کو بٹھا دیا وہاں پر تخت نشین کر دیا تو وہ ایسے ہی ہے نا پھر اس کا کام پسند نہیں آ تو اس کو اٹھا کر سلطان مسود کو پھر واپس دائے تو ایسی چینج ہوتے رہ رہے تھے یہ سلطانہ تو اسی قرآن سے آپ کو سیریل میں بھی کنفیس کرنے کے لئے ہو گیا لیکن ورحال ریال ہسٹریز میں بھی ایسی ہوتا تھا کہ سلطان اللہ دن کبھی بٹھا تھا کبھی سلطان مسود بیڑھے جاتا تھا وہ یہ خصہ ہے یہاں پر اور یہ اور یہاں پر نا دیکھو دونوں کے اگر ریلیشن کے بارے میں بات کر رہے تو دیکھو یہاں پر سیریل میں بتایا کہ ان کا تایا ہے یا چاچا ہے وہ نہیں بتایا کریٹلی لیکن یہی کچھ ریلیشن بتا رہی ہیں یہاں پر سلطان مسود اور اللہ الدین کا تو یہاں پر سیریل میں یہ بتا رہا ہے کہ سلطان اللہ الدین ہے نا بھگاوت کر رہا سلطان مسعود سے اسی قرآن سے اللہ الدین و خبزہ مارا ہوا تخت پہ اب وہی عثمان کو یہی ہے کہ بھائی سلطان اللہ الدین تھی کے تخت پہ تو خبزہ مارا لیکن میں کچھ بھی رائٹس نہیں دے رہا تو وہ تختہ پلٹ کرے گا یا نہیں کرے گا وہ سیزن فور کے انڈنگ تک ہمہا کو معلوم ہوگا تو اور اگر اب ریال اسٹریس کے بارے میں آگے آئی گیا تو میں یہ بھی بتا دیتا ہو کہ ابھی اب سیریل میں یہ ہونا ہے کہ سلطان اللہ الدین ہے نا منگول سے ایک بقاوت کرنا ہے اور سیکنڈلی یہاں پر منگول والے سلطان اللہ الدینوں فاسی دینا ہے یعنی تو مار دینا ہے تو یہ ہوئے بعد ہی سلطان مسعود آنے والا ہے تو منگول ہے نا یہاں پر انوارمنٹ زیادہ رہنے والا ہے سیزن فور میں تو آپ اتنا یاد رکھ لو بس تو آئی ہوپ سو کہ تین کوششنز میں جواب دے دیا ہوگا اگر آپ کو اور کچھ کوششنز ہو تو پلیز کمنٹ کیجئے اگر کچھ میں غلطی کر رہا ہوں تو بھی پلیز کمنٹ کیجئے تاکہ میں اس کو صدار سب ہوں تو ٹھیک ہے گھرز یہاں تکیتی ویڈیو اگر پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے اور ملتے ہیں نیکس پیڈو میں تل دن کے لیے تیک کیر اور الحافظ